موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم عداد سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے سب سے پہلے نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم سرقیوں پر تلگانہ سیکیٹریٹ کو ہندوستان میں سب سے منفرد و شاندار بنانا کی مقصد تامیری کاموں کا ریاستی وزیر پرشاند رڑی کے ہمراہ ریاستی وزیرالہ کیسی آر نہیں کیا جائے سا اربنی ملی بی گالا کنج نپتہ نے شہر کا دورہ کرتی ہوئی مختلف ترخیاتی کاموں کا کیا آغاز وہ منی ٹینک بند کا کیا دورہ جلہ کلیکٹر سے ملاقات کرتی ہوئی مختلف ترخیاتی کاموں کے متعلق کیا تبادل خیال اخلی تلاقے میں تاظر کا شکار کاموں کو جل احس جل مکمل کرنے کی متعلقی کے ساتھ روشنی ٹی وی نمائندہ بودھن محمد احمد بحیثیت صدر وارکنگ جنرلسٹ الیکٹرونک میڈیا بودھن منتقیب ہونے پر رکنے سمالی بودھن شاکل آمیر نے دی انہیں مبارک بات سرزمین نظمباد پر 21 مارچ کو ججنے حضرت خواجہ سید شمسودین غازی رحمت اللہ علیہ عثمان آباد کا انقاط عوام سے قصیر اعتداد میں شرکت کی اپیل روکرین تفصیل کی جانب ریاستی وزیر پرشاندری نے بالکونڈالکہ اسمالی کی کامیاب ترین نمائندہ کی کردی ہوئی تلنگانا قانونساس اسمال جلالس میں دوہزارکیس تا فیس مالیتی سال کے لیے دوسری مرتبہ پیش کیا بجٹ ریاستی وزیر امارت وشورہ ویمولا پریشان تریڈی نے بالکنڈالکی اسملی کی کامیاب ترین نمائندہ کی کرتی ہوئی تلنگانہ قانون ساس اسملی جلاس میں دوہزار اکیس تا باویس مالیتی سال کے لیے دوسری مرتبہ بجٹ پیش کیا اسی طرح سے انہوں نے دوہزار بیس تا اکیس مالیتی سال میں پہلی مرتبہ ریاستی اسملی جلاس بجٹ میں پیش کیا اور انیس سو اٹھی ایتر میں چواتی مرتبہ بالکنڈالکی اسملی سے رکنے اسملی کے طور پر کامیابی حاصل کرنے والے ارگل راجرام انیس سو اسی میں متحدہ ہندرہ پردیش میں ریاستی وزیر قزانے کے طور پر اندقاب عمل میں آنے سے انہوں نے گزش تھا تلنگانہ قانون ساس اسملی جلاس میں دو مرتبہ بجٹ پیش کرنے پر بالکنڈالکی اسملی سے تعلق رکھنے والے دونوں رکنہ اسم fent کی جانب سے بجھٹ پیش کرنے پر بالگونڈالکھے اسم fent کو اہم ترین مقام حاصل ہونے کا مقامی عوام نے اظہار کیا ریاستی وزیراعلا کیسیار نے ریاستی وزیرا پرشانتریڈ کے حمرہ جدید طور پر زیر تعمیر سیکیٹری ایٹ کا لیا جائزہ ریاستی وزیراعلا کیسیار نے ریاستی وزیرا مرت وشورہ ویملہ پرشانتریڈ کی حمرہ حیدروباد میں زیر تعمیر سیکیٹری ایٹ کا جازہ لیتے ہوئے بتائے کہ تامیر کاموں کو فوری طور پر مکمل کرنے کے لیے ذمہ دار عوضی داران کو احکمات جاری کرنے کے لفع سیکیٹریٹ کے طرف وقناف منعقد ہونے والے تامیر کاموں کا قریب رہ کر معینہ کرتے ہوئے کہا کہ عمارت کو دس سالت تک مضبوط مستحکم کرنے کی مقصد کے تحت تامیر کاموں کو روبے عمل ملانے کا انکشاف کیا کمیشنر میر عوضی داروں کے ہمراہ الیکٹریکل گاڑی پر شہر کا توفال دورہ نظم بار شہر کی عوام کو ہر سہولت کی فراہمی پر بیگالا گنزگپتہ کی نظر مرکوز نظم بار شہر کی عوام کو ہر سہولت فراہم کرنے پر نظر مرکوز کی جا رہی ہے رکن اسم علی نظم بار اربن بیگالا نے آج عہدی داروں کے عمر اولین ساتھوں میں شہر کے مختلف علاقوں کا توفال دورہ کیا نظم بار شہر کو مثالی ترقی دینے اور خوبصورت بنانے کی ساتھ ساتھ عوام سے کیے گے وعدے کی تکمیل کرتی ہوئی رکن اسم علی ہر کام پر نظر رکھ رہے ہیں مینسپل آفیس سے کمیشنر جدیش پارٹیل عہدی داروں کے عمرہ الیکٹریکل گاڑی پر شہر کی کئی اہم شہراؤں کا معاینہ کیا منی ٹینگ بند کے علاوہ پھولانگ بریج پر شجر کاری کیے گے خجور کے جاروں کی دیکھ بھال کرنے کے لئے عہدی داروں کو ہدایت دی رکن اسم علی نے بتایا کہ مختلف مقامات پر سو خجور کے درخت لگائے گئے ہیں انقریب مزید تین سو درخت لگاتے ہوئے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے گا افتتاہ کیا بات ازا رکن اسم علی نے کیمپ آفیس میں انڈین میڈیکل آسوسییشن کے ذریع احتمال پروگرام میں حصہ لیا اس موقعی پر ان کے عمرہ میر نظمباد نیتو کرن شیکھر کے علاوہ پر مختلف اہدی دار موجود تھے اس موقعی پر ان کے عمرہ موجود تھے اس موقعی پر ان کے عمرہ موجود تھے عبدالقیم شاکر قاسمی کی طلاق کے مطابق زیلان عظمباد کے مختلف مندلوں میں جمعیت الرلمان کی یونیٹوں میں تشکیل جدید کی جارہی راکن جمعیت الرلمان زیلان عظمباد مولانا عبدالقیم شاکر قاسمی مولانا سید سمی اللہ مولانا اسماعیل عارفی محمد افضل الدین محمد نصیر الدین انعید علی افروز وسیم احمد خان حافظ عبدالمعیز حافظ مجیب الرحمن مولانا یاسر قاسمی نیاج علمہ حفاظ اور عیمہ مساجد کی موجود کی میں انتخابات کروائے جس میں مولانا سابر مفتاہی صحاب کو صدر قادری امجد صحاب نعب صدر حافظ محمد اسراف علی کو مطمد حافظ آمیر کو نعب مطمد حافظ محمد عبداللہ کو قازن حافظ رزوان مولوی شیخ نعیم عبدالمقید حافظ محمد ریاض عبدالعزیز جاوید احمد کو راکی نے عاملہ مقرر کیا گیا اس موقع پر جمعید علماء کا تعرف کراتے ہوئے جناب نصیر الدین لیکچرار نے کہا مولانا سید ولیاللہ قاسمی نے تلنگانہ میں بطور قاس زلان زمباد میں جمعید کا کما حقات تعرف کرایا جس کے بعد عوام سطیب پر لوگوں نے اس جماعت کو جانا اور وابستہ کی اختیار کی یہ وہ تنظیمیں جس کے پیچھے اکابرین علماء اکرام اور اہر اللہ کی آہ سہرگاہی کام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ خاص مدد و نصرت ہوتی ہے اکابرین کی قربانیوں کا نام ہے جمعید العلماء مولانا عبدالقیم شاکر نے کہا کہ جمعید علماء مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے اس ملک میں سیاسی ایمانی ملی قومی تعلیمی و تربیتی رہنو میں اس جماعت کا وصف قاس رہا ہے مولانا اسماعیل آرفی نے کہا کہ یہ ہمارے اکابرین اہل اللہ کی امانہ تھے جس سے وابستہ کی اور عقیدت کے ساتھ جڑ جانا اپنی سادت مندی سمجھے مولانا صابر مفتاہی نے شکریہ دا کیا اور آئندہ دو سالہ میاب کے لیے میرا انتقاب یہ آپ کارکنان و قدام جمعیت کی جانب سے حوصلہ افزائی ہے جس پر میں دل کی گہرائیوں سے تمام ہی رفقہ اور جمعیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا اسماعیل صاحب کی دعا پر اسلاس کا اختتام عمل میں آیا صدر جمعید علماء تلنگانہ آندرہ حافظ پیر شبیر صاحب کی آئیمہ پر بودن مندل کی انتخابات مولانا عبدالحمید صدر منتخب جمعیت علماء شاق بودن کی انتخابی جلسے سے جناب محمد نصیر الدین لکچرار نیب صدر نے خطاب کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ملگ کی وہ واحد تنظیم اور جماعت ہے جو مسلمانوں کی گزشتہ سو سال سے بیلوس قدمات کرتی آ رہی ہے مولانا عبدالحمید صاحب متفقہ طور پر صدر منتخب ہونے پر مبارک پاتی اور کہا کہ جمعیت علماء سے وابستگی موجودہ حالات میں بہت ہی اہم اور مسلمانوں کی ناگزیر ضرورت بن چکی ہے اس جماعت سے وابستگی ہم اپنی خوش قسمت سمجھیں گے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا سید سمیولا نے کہا کہ آزادی سے قبل کی تاریخ بھی جمعیت علماء کی مثالی خدمات سے بھری ہوئی ہے اور کہا کہ اس ملک کی مکمل آزادی کا نعرہ بھی جمعیت نے لگایا اور تقسیم ملک کی سب سے پہلے مقالفت بھی جمعیت علماء ہی نے کیا واضرے کی پورے ظلے میں ریاستی سطح حافظ پیر شبیر صاحب کی آئمہ پر انتقابات ہو رہے ہیں آج بتاریخ انیس مارچ بروزی جمعہ جمعیت علماء کی اڈھاک کمیٹی محمد افضل الدین مولانا اسماعیل عارفی مولانا عبدالقیم شاکر قاسمی محمد نصیر الدین مولانا حسید سمی اللہ وسیم احمد خان انیت علی افروز نے انتقابات کروائیں اور شال پوشی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی جنرل سیکیٹری کے عہدی پر حافظ افضل مزہری کا انتقاب عمل میں آیا مفتی جنیت مفتی عصد مولانا عبدالقدوس نیب سیدر و سیکیٹری کے لیے حافظ شیخ نائم اور قازن کے لیے مولوی سید تنویر علاقین عاملہ میں حافظ محسین قان حافظ مہین حافظ قواجہ مویز الدین حافظ عبدالملک کا انتقاب عمل میں آیا آخر میں دعا پر جلاس کا اختتام عمل میں آیا آرمون رکنے سملی پیو سی کمیٹی چیرمن جیون رڈی نے ناغر جناس ساگر حلقہ اسملی کے ہاتھ میں واقع گوپالا پورم میں منعقید کردہ انتخابی مہین کی تشہیر میں شرکت کر کے عوام چیارس امیدوار کو ووٹ دے کر کامیہ بنانے کی اپیل گئی آرمون رکنے سملی پیو سی کمیٹی چیرمن جیون رڈی نے ناغر جناس ساگر حلقہ اسملی کی ہاتھ میں واقع گوپالا پورم میں منعقید کردہ انتخابی مہین کی تشہیر میں شرکت کر کے مقامی عوام کو چیارس پارٹی امیدوار کو ووٹ دے کر بھاری اکسر سے کامیہ بنانے کی خواہش کرتے بھی بتایا کہ تلنگان حکومت کے بیرسر اخدار میں اقلتوں کی معاشی پسمان دکھی کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اخدمات کرتے ہوئے اقلتوں کے لیے اوورسیز سکولرشپ سکیم سے واقعی کروایا جس کے باعث پیش آوارانہ ڈگریوں کے حامل کروزگار وطالیم کی موقعی فرام ہونے کا اظہار کرتے ہوئی کہ آج ریاستی وزیلالہ کیسیار کی قیادت میں ریاست تلنگانہ کی اہلیانی عوام مختلف فلائس کیمات سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے کئی ترخیاتی کاموں کے لیے فرنس کی فیلفور منظوری عمل ملا کر تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو اس کے فوائد پہنچانے کے انکشاف کیا نظم بات اربن رکنے اسملی بی کالا کنج گوبتہ نے آج شہر کے ڈیویزن نمبر بیس اللہم گھوٹا میں سیسی روڈ تامیری کاموں سے منسلک ارازی پر بھومی پوجہ انجام دی نظم بات رکنے اسملی بی کالا نے آج شہر کے ڈیویزن نمبر بیس اللہم گھوٹا میں سیسی روڈ تامیری کاموں سے متعلقہ راضی پر بھومی پوجہ انجام دے کر تامیری کاموں کا آغاز عمل ملاتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کی بیرسر اقدار پر آنے کی بات کیسیار ریاست تلنگانہ کی پہلے وزیراعالہ کی حیثیت سے اقدار سمحلنے کی بات ریاست کی تمام طبقات بالقصوص مسلم اقلیتوں کی ترقی اور فلاوہ بہبود کے لئے بیشمار اقدامات کرنے کا احسار کرتی ہوئی کہ تلنگانہ کی فلاحی سکیمات کی ملک بھر میں شہرت ہے یہی وجہ ہے کہ ملکہ سے حکومت بھی تلنگانہ کی سکیمات کی تقلیت کر رہی ہیں اور ملک کی بیشتر ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاحی سکیمات کے نا صرف چرچے بلکہ مختلف ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاحی سکیمات کو اپنانے کائنگی شاپ کیا اس پرگرام میں میر نتکیرین مینسپل کامیشنر جیدیش پاٹیل ٹیارس ڈیویزن قائدین پرسات مخامی کورپریٹر نیعالم نرسیہ و دیگر نشنگ کت کی بہاندار لگ چلا 20 کلگیشت تاونار سوث حاگ و اللکہ ویعاپاران چیزکونا و اللہ کود چلا 20 کارم اینا 20 و و و تاونار کے لیے ایناری جیس فنڈز کے تحت پانچ کروڑ روپے کی منظوری عمل ملانے پر عوام نمائندوں کی ہاتھوں سیسی روڈ تعمیلی کاموں کے مطالقہ رازی پر بھومی پوجا انجام دی ریاستی وزیر عمارت وشورہ ویمولہ پرشان ترڑی کی کامیاب ترین کاویشوں کے سبب بالکونڈا منڈل کے چتہ پور جلال پور موزاد کی ترخی کے لیے ایناری جیس فنڈز کے تحت پانچ کروڑ روپے کی منظوری عمل میں آنے پر آج ایمپی پی لاوانیہ مخام سر پنچ ایمپی ٹی سی منڈل صدر کے ہمرا سی سی روڈ تعمیری کاموں سے منسل کا راضی پر بھومی پوجہ انجام دی گئی اس موغی پر ایمپی لاوانیہ نے اظہار خیال کرتے ہوئی کہا کہ ریاست وزیر امارت وشورہ پریشان رڈی کے کامیاب نمائندگی کے پانچ لاکھ روپے منظور کرنے کا اظہار کرتے ہوئی بتایا کہ تلنگانہ حکومت کی بڑھ سر اخدار پر آنے کے بعد سی ایمکی سی ایر کی زیر قیادت میں ریاست تلنگانہ ترقی کی جانب گامزان ہونے کا انکہ شاہد کیا اس پرگرام میں بالکونڈ تیارس منڈل صدر بدم پریوین ریڈی ایم بی پی سٹری کانت یادف حلقی سامنویہ کمیٹی میبران داسری وینکٹیش گانگ ایدھر تیارس خیادین لینگا گرد منڈل کو آپشن میبر سید فیاض علی و دیگر نشو قد زیلہ کامر بانس پریشت کے عوامی نمائند نے ریاست حکومت کی جانب سے فرام کر دا بجٹ میں زیلہ پریشت و منڈل پریشت کو پانچ سو کر روپے کی منظوری پر آج منڈل پریشت دفتر میں سیم کے سیار ریاستی اسم سپیکر اور ٹیار اسم مل سی کے قویت صاحبہ کی تصویر کو دودھ سے نہ لیا زیلہ کامر ریڈی بانس پڑ شہر میں پڑ 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 حال ہی ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ بجٹ میں زلہ پریشت اور منڈل پریشت کو پانچ سو کر روپے کی منظوری عمل میں لانے پر آج منڈل پریشت دفتر میں ریاستی وزیراعلا کیسیار ریاستی اسممل سپیکر پوجرام سری نیو سٹرڈ اور رکن قانون ساس تلنگانہ حکومت کے زیر اقدار پر آنے کی بات ریاستی وزیراعلا کیسیار کی کامیاب ترین قیادت میں مختلف ترخیات فلائس کی مات کو تیزی کے ساتھ روبی عمل میں لگ ریاست تلنگانہ کو ترخی کی جانے گام زان کرنے کا ازار کر کی منڈل پریشت دفتر کی پودے لگاتے بھی بتائے ہر ایک فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت پودے لگا کر ماحول کو سر سب شادہ بنانک انکشاف کیا اس پرگرام چارز قائدین وقار کنان عوام لومین دے موجود تھے بیمگل کمیشنر گپو گنگا دھر نے آج اچانک وارٹ پلان کی تنقی عمل ملاتے ہوئے وارٹ پلان مالکین کو صاف صفائی پر خصوصی توجہ دینے کے لئے کہتے ہوئے شہر کی عوام کو صاف و شفاف پانی فراہم کرنے کی ہدایتی اور قال پانی فراہم نا کرنے والے ذمہ دار مالکین کو جرمان آیت کرتی ہوئی کہ صاف صفائی پر توجہ نہ دینے والے مالکین کے خلاف میونسپل قارون کے تحت کیس درج کر کے کارروائی کرنے کا انتبا دیا 20 اور 21 مارچ کو سبح 10 بجے تا دو پہر 1 بجے تک پریس کل جرنل بوڈی کے مختلف عہدوں کے لیے پرچہ نام ضدگی خبول کی جائے دو پہر دو تا تین بجے تنقی کی جائے تین تا چار بجے پرچہ نام ضدگی سے دست برداری اور پانچ بجے عہدوں کی دوڑ میں شامل امیدواروں کی قطعی فہرست تک جاری کیا جائے گا ایک اس مارچ بروزی اتواز صبح دست دو پہر ایک بجے جرنل بوڈی سلاس منقید کیا جائے گا دو پہر ایک تا چار بجے رائے دا ہی منقید کی جائے گی شام پانچ بجے سے رائے شمار کرتے ہوئے نتائش کا اعلان کر دیا جائے گا ایلیکشن اہدیدہ سینئر جرنل ایچ اندر شیکر کی زرین انتخابات منقید ہوں گے پریس کلیف نظم باد جنرل بوڈی انتخابات کوویٹ قواعد کو ملحوس رکھتے ہوئے منقید کی جائیں گے ریاستی وزیر پرشاند رڈی کی کامیاب ترین نمائندگی کے سبب منظور کردہ کلیف لکشمی وشادی مبارک سکیم کے چکس کو عوام نمائندوں کے ہاتھ و استفادہ کنندگان میں فرامی عمل میں لائی گئی ریاستی وزیر پرشاند رڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب چھ موزات سے تعلق رکھنے والی مستحق قواتین کو کلیف لکشمی وشادی مبارک سکیم کے چکس کی منظوری عمل میں آنے پر آج بالکونٹ منڈل کے مخام پر واقع تحصیل دار دفتر ایمپی پی لاوان یا تحصیل دار ارچنا ایمپی ڈیو سنتوش کمار چیارس پارٹی منڈل صدر بردم پریوین رڈی کے ہاتھو کلیف لکشمی وشادی مبارک چکس کو استفادہ کنگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی اس موقعی پر انہوں نے زیار خیال کرتے ہوئی بتایا کہ ریاستی وزیرا کی قیادت میں غریبوں کی مسائل کی ایک سوی کے لیے چیارس کی فلا اگنمان روز روشن کی طرح یہاں ہیں آسرہ سکیم کی تحت معذورین 3116 روپی جبکہ دیگر استفادہ کنگان کو مہانہ 2116 روپی وزیفات دیا جا رہا ہے اس سکیم سے استفادہ کرنے کا انکشاف کی حلقہ سامنگویا سمیتی کمیٹی ممبران داستی بنکٹیش قائدین لنگا گوڑ ایمپیٹی ممبران ای پی نارینہ رام راج گوڑ سرپنچ کمیٹی کی تشکیل بحیث صدر روشن ٹی وی نمائندہ بودن محمد احمد منتخب بودن رکھ نیس شاکر آمیر نیدی مبارک پات ورکنگ جنرلسٹ الیکٹرونک میڈیا بودن کی جدید کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی اس منقض شلاس میں تمام کے اتفاق رائی سی کمیٹی کی صدر کی عہدی پر محمد احمد روشن ٹی وی کا انتخاب عمل میں آیا جبکہ تشکیل شدہ کمیٹی میں نیاب صدر کی عہدی پر شیخ ارفان ٹی ٹی وی و محمد سعید راج نیوز مطمئمت خاص شیخ فسیو الدین اے این نی دیویزن کرسپونڈنٹ خاص محمد امتیاز ریپورٹر راہی رمائد دککن بودھن رکنے عاملہ میں سید ازہر بی بی این نیوز شیخ افروز سکس ٹی وی ڈیویزن ریپورٹر احمد خان اے این نیوز کو شامل کیا گیا ہے نظمباد اربن رکنے اسمالی بی گالا نے آج روڈ پر کاروبار کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنے کی مقصد کی تحت حمال واری چوراستی پر سٹریٹ وینڈنگ زون کا آغاز عمل ملایا نظمباد اربن نقنے اسمالی بی گالا کنش گپتہ نے آج روڈ پر کاروبار کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنے کی مدن حمال واری چوراستی سٹریٹ وینڈنگ زون کا آغاز عمل میں لانے کا اظہار کرتے بھی بتائے ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی کامیاب ترین قیادت میں عوام کو سہولت پہنچانے کی مقصد کی تحت خی ترخیاتی کاموں کو روبے عمل میں انکش شاپ کیا اس پرگرام میں میر نیتو کرن مینسپل کامیشنر جدیش پاٹیل مخامی ٹی آر ایس خیات کورپیٹرز ماسٹر شنکر و دیگر نشار کت زیلا کامرڈی جوکل رکنے سمالی حنمن شنڈ پیدا کوڑاب گل مندل کے موزا لینگم پلنے میں ریتو ویدی کا بھون کا افتیتہ عمل ملائی زیلا وزیرا کسیار کی کامیاب ترین قیادت میں کسانوں کے لیے بنائیں گے کلسٹرز شبی زراد میں انقلاب برپا کریں گے اور کسانوں کو اگجاب بیٹھنے اور زراد کے سلسلے میں غور فکر کرنے کا موقع فرام کریں گے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے یقینی بنانے کے لیے اخدمات اٹھائیں کہ کاشت کاروں کو فصلوں کی کاشت کے سال کے 355 دن سیراب زمین تک رسائے حاصل کی انہوں نے کہا کہ کاشت کاری زریمہ اور زریمہ داروں کی ہدایت اور مشوروں پر عمل کریں اور بہتر کاشت کاری کے ترخی کار کے سر فصل کو منافع بخش کاشت کرنے کا اظہار کرتے بھی بتائے کہ کسان اپنے تجربات ذریمہ اور سائنس داروں کی مشوروں پر عمل کر نفع بخش فصل تیار کر کے بہتر قیمت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہوئی بتائے کہ کسان کو حکومت مختلف سکیمات کے ذریعے کسان کے ذاتی مسائل کے سے دائم کرنے کسا کسا میری خن کbbe م ger میری نظمباد اربن رکنیل سملی بی گالا نے شہر کے جاری ترخیاتی کاموں سے متعلق زلہ کلیکٹر سے چلاس مناخید کیا نظمباد اربن رکنیل سملی بی گالا گنجگو پتا نے شہر میں جاری ترخیاتی کاموں سے متعلقہ زلہ کلیکٹر نارائن رڈی سے چلاس مناخید کر کے شہر میں جاری ترخیاتی کاموں کے تعلق سے تبادل خیال کرتی ہوئے پتہ ہے کہ تاتھل کے شکر ترخیاتی کاموں کو فیل پور مکمل کرنے کے لیے کاروائے کرنے کا اظہار کرتی ہوئی شہر میں جاری ترخیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے زلہ کلیکٹر نارین ڈرڈیس سے خواہش کی اس پرگرام میں میئر نیتو کین مینسپل کمیشنر جدیش پارٹل و دیگر نے شرکت کی اقلی تلاقے میں تاتل کا شکار ترخیاتی کاموں کو جل از جل مکمل کرنے وہ سیندی خانے کو بند کرنے کے لیے مجلسی ڈیپٹی میں ردیس خان کے جانب سے بھوکھر تال بلدی کمیشنر جدیش پارٹل نے ایتحجاج کا پہنچتے ہوئے تمام کاموں کو جل از جل مکمل کرنے کا دیا تایا کن نظم آباد کی اقلی تلاقے میں مختلف ترخیاتی کام گزشتہ کئی وقت سے تاتل کا شکار ہونے پر اور اس پر سرکاری اہودیداروں کے جانب سے کچھ اخدام نہ لیے جانب پر برہم ہو کر ایک روزہ بھوکھر تال کا بابنسہ پاری بریج کے پاس انقاط کیا جس میں ان کے ہمراہ صدر مجلس شاکل فازل وہ تمام مجلسی کارپریٹرز نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بابنسہ پاری بریج منظر ہونے کی باوجود بھی گوششتہ کئی سالوں سے اس کا کام شروع تک نہیں ہوا اسی طرح گوشالے روڈ کی توسیل نہ ہونے کی سبب آئے دن یہاں پر حدث ساتھ رونما ہو رہے ہیں اور انہوں نے ایٹسپلی اربن ہیل سینٹر سکول سے متاثرہ سیندی خانے کو بند کرنے وہ ایٹسپلی روڈ پر سٹریٹ لائٹ کی قیام کا مطالبہ کیا جس پر بلدی کمیشنر جدیش پارڈر نے احتجاج کا پہنچ کر انہیں تیقون دیا کہ وہ ان کاموں کو جل احجل مکمل کریں گے اور بریج کے ساتھ ساتھ تمام کام اندرول تین تا چار ماہ میں مکمل ہو جائیں گے جس کے بعد انہوں نے اپنی بھوکھر تال کو قتم کی اور ان کے ساتھ اور ان کا ساتھ دینے والے تمام عوام کا شکریہ دا کیا اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر محمد علی باغبان، محمد منور علی، محمد مستحسین، محمد ریاس احمد، محمد نصیر، مخامی کارپوریٹر سید زکیو دین، سید رفیو دین، محمد غفور مقیم، مجلسی کارکون، عزمت خان، عرشد پاشا ودیگر موجود تھے اسلام علیکم منامیت اللہ عبر باغبان، لفدقلہ جو موقرطان کے لیے بڑے تمیشنا ساوائے ہمارا کو تیہبون دیئے کہ انشاءاللہ جل سے جل بریج کا کام چلو کریں گے جون کے مہنے میں کیونکہ کھیتوں کے لیے باپانی جارہا اس کی وجہ سے دو مہنے وہ لیٹے اور ایک مہنے جوازتے وہاں کام رکے گا ہے وہاں سے یہاں ایک بنا لگیں گا انشاءاللہ تین مہنے میں انشاءاللہ بریج کا کام ہوئیں گا اور گھوشاللہ روڑ تو انشاءاللہ بھو جل کا کام چلو ہو جائیں گا انشاءاللہ اس کا بھی تیہبون دیئے بریج سے پہلے روڑ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بھوشاللہ روڑ کا بھی تیہبون دیئے اور جو عرصہ پلی کیے بازو پہ سندھی بٹی کے واسے بیٹے تھے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہ سندھی بٹی وہاں سے اٹھائیں گے بٹی وہاں تیہبون دیئے ہم اس بات پر حکومت ہاں بہت شکریہ آلہ کرتے ہیں اور جو بھی میڈیا آئی اور جو پبلک ہمارا ساتھ دیں اللہ ان کو بھی ہمارا بھی جزا خیر دے شکریہ آسنا بھو سیریسلی ہی لے رہے اسی کے ساتھ ساتھ یسی ایریگیشن کا کینال کا جو ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی تھی تو ان کی جو کھیت کے لیے بھی پانی ریلیز ہو رہا اس کے چکر میں کو لوگ ابھی کام جو ہے یہاں کا ٹیک اپ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے جو بولا ہے کہ اس کے ٹائی پہ پہ ادھا یہاں کا انکوشمنٹس نکالتے ہوئے یہاں پر آپ کے اگر یہ د بھی ایک زم برمین کی اندر اندر یہاں پہ کام سے پھارا نکھا انہوں نے کی پھاراکی ہے اور جو موک کے مائنے میں بیچ کی پاست پرائنے اور ایک مائنے کے ٹائی پر موسیقی 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 خواجہ سید شمش ادین غازی رحمت اللہ علیہ عثمان آباد کا شاندار پیمانے پر با تاریخ 21 مارچ 2021 بروز اتوار با وقت نو وجہ شب با مقام ارخم گارڈن فنکشن حال نزد باونسہ پہاڑی پر عمل میں لائے جا رہا ہے جس میں بین الاخوامی شہرت یافتہ جس میں بحیثیت مہمان خصوصی بین الاخوامی شہرت یافتہ پیر کامل نظیر ملت بحر علوم شہین شاہ خطبات تقدس ماپ الحاج صوفی سید مرتضی علی شاہ حسینی مدجزل آلہ المعروف صوفی افسر علی شاہ صحاب خبلہ مدجزل آلہ جامعہ سلسلہ سجادہ نشین آستان آلیہ حضرت خواجہ سید شمش ادین غازی پہمت اللہ علیہ عثمان آباد وہ خصوصی آمد کے ساتھ سلطان العارفین رہنمائے سالکین پیر زادہ خبلہ تقدس ماپ الحاج صوفی سید محمد حسین خبلہ مدجزل آلہ المعروف صوفی انعیت علی شاہ خبلہ جامعہ سلسلہ جانشین خانخہ وہ غازیہ مرتضیہ حالیہ مخیم اس عظیم و شان جلسے عام میں شرکت کریں گے شرکت کرتے ہوئے اس جلسے کو خطاب کریں گے اس جلسے میں محفل سما کا بھی انخواد عمل میں لائے گیا ہے جس میں انٹرنیشنل خوال جناب امجد وارسی جناب اسد وارسی ہیدرباس سے تشریف لائیں گے اس موقعے پر ذمہ داران کمیٹی کی جانب سے صحفتی نشست کا احتمام کرتے ہوئے سوفی یونوس مجزہ سجادہ نشین درگاہ کمال شاہ بیابانی سوفی سید مظر عالم سجادہ نشین درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی بابنسہ پہاڑی سوفی محمد دعود علی شہ خادری سوفی محمد عبدالسمی سوفی حامد علی سوفی محمد مجاہد خادری سوفی محمد محسین وہ سوفی محمد علی خادری نے عوام سے اس جلسے عام میں شرکت کرتے ہوئے سواب دارین حاصل کرنے کی اپیل کی جشنے حضرت خاجہ شہیر سمشدین غادی رحمت اللہ علی کے اس جشن میں ہندوستان کے بلکہ انٹرنیشنل ممتاز و محروق خوبال جناب امجد وارسی اور اسد وارسی اور ان کے ہمنوا حیدرباس سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اپنے مخصوص انداز میں منفرد انداز میں نزبتی و عرفانی کلام سنا کر ہم تمام کو مستفید فرمائیں گے اب تمام سے میری پرخلوس انتجا ہے کہ ریالی میں اور اس جلسے میں شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کرے اختتام سے خبریں اجھ کے اہم سو رقیم پر تلگانہ سگیٹریٹ کو ہندوستان میں سب سے منفرد و شاندار بنانا کی مقصد تامری کاموں کا ریاستی وزیر پرشاند رڑی کے ہمراہ ریاستی وزیرالہ کیسی آر نہیں کیا جائے سا اربنی ملے بی کالا کنج نپتہ نے شہر کا دھورہ کرتی ہوئی مختلف ترخیاتی کاموں کا کیا آغاز ومنی ٹینگ بند کا کیا دھورہ زلہ کلیکٹر سے ملاقع کرتی ہوئی مختلف ترخیاتی کاموں کے متعلق کیا تبادل خیال مختلف ترخیاتی کاموں کو جل احس جل مکمل کرنے کی مطالبی کے ساتھ بلدی کامیشنور جدیش پارٹر نے احتجاج گاہ پہنچتے ہوئے کاموں کو جل احس جل مکمل کرنے کا دیارتا ہے اکھر روشنی ٹی وی نمائندہ بودھن محمد احمد بحیثیت صدر ورکنگ جنرلسٹ الیکٹرونک میڈیا بودھن منتقیب ہونے پر روکنی اسمالی بودھن شاکل آمیر نے دی انہیں مبارک بات سرزمین نظمباد پر 21 مارچ کو ججن حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمت اللہ علیہ عثمان آباد کا انقاط عوام سے قصیر ارتداد میں شرکت کی اپل آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی